السلام علیکم and welcome to my youtube channel کیسے ہیں آپ سب لوگ میں بلکل ٹھیک تھاک ہوں اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بھی ٹھیک تھاک ہوں گے آج ہمارے کچن میں کوئی ریسپی نہیں بلکہ ایک ریمیڈی ٹرائے ہونے جارہی ہے یہ بیسیکلی ایک ہیئر ماسک ہے جو مرد اور خواتین دونوں کے لیے بہت فائدہ مند رہنے والا ہے تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میری ویڈیو کو آخر تک دیکھئے میری جینل کو سبسکرائب کریں کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ اکثر سردیوں میں خواتین اور مرد حضرات دونوں کو یہ شکایت رہتی ہے کہ ان کے بالوں میں بہت زیادہ خوشکی اور سکری یعنی ڈینرف ہو جاتی ہے جو کہ بہت مشکل ہے اس کو ختم کرنا میں نے بہت زیادہ ساری چیزیں ٹرائنگ کی لیکن مجھے کسی بھی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑھ رہا تھا تو اس کے بعد میں نے ایک یہ نسخہ مجھے کہیں سے پتا چلا اور میں نے اس کو آزمایا ہے اور اس نے مجھے بہت مدد کی اور اب شکر الحمدللہ کہ میرے بالوں سے خوشکی اور سکری کا خاتمہ ہو گیا ہے تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ اس کو شیئر کرتی ہوں اس کے لئے ہم لوگوں کو جو چیزیں چاہیے وہ آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہوئی ہیں ہم لوگ لیں گے دو ٹیبل سپون السی السی صرف پینیاں بنانے کے لئے ہی کام نہیں آتی بلکہ یہ ایک بہت اچھا انگریڈینٹ ہے آپ کے بالوں کے خوشکی اور سکری کو ختم کرنے کے لئے ساتھ ہم لوگ لیں گے ویزلین ویزلین ہم نے لینی ہے ہاف ٹیبل سپون یا اس سے بھی تھوڑی سی کم کیونکہ ہماری الچے کی مقدار بھی تھوڑی ہے ساتھ لیں گے ون ٹی سپون ناریل کا تیل یہ ارگینک ہے اگر آپ کے پاس ارگینک نہیں ہے تو آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں یہ تین چیزیں اور ساتھ پانی ہم لوگوں کو چاہیے یہ اپنا ہیئر ماسک بنانے کے لئے تو چلیے دیکھتے ہیں ہم نے کس طرح سے اس کو بنانا ہے سب سے پہلے ہم نے ایک برطن میں پانی لینا ہے ڈیڑھ کپ اور اس پانی کو جب تک یہ اچھی طرح سے اُبل جائے گا تو اس کے بعد ہم اس کے اندر علت سے شامل کریں گے اس پانی کو ہم لوگوں نے ابھی چولے پہ رکھا آگ جلا دی اور اس کے اُبلنی کا انتظار کرنا ہے آپ نے دیکھیں جی پانی آپ اُبلنا شروع ہو گیا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ اس میں علت سے شامل کر دینی ہے علت سے شامل کرنے کے ساتھ آپ نے اس کے اندر چمچ کانٹینیوسلی چلاتے جانا ہے کیونکہ یہ نیچے دیکھتی میں یا برطن میں جس میں بھی آپ اس کو بنا رہے ہیں جو پکنے کا اس کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے تو اس لئے آپ کو یہ بہتر ہے کہ چمچ مسلسل ہلاتے جائیں دیکھیں میں بھی مسلسل چمچ اس کو ہلا رہی ہوں کھڑی ہو کے اندھر اور اس کو اچھے طریقے سے اُبلنے دینا ہے آپ اس کو دس منٹ کے لئے پکائیں گے پھر اس کی جو کنسسٹنسی ہے وہ ایک جیل کی فارم میں آ جائے گی تو اس وقت آپ سمجھیں کہ ہماری یہ جو لسی ہے اس کا جون اس کا ہے بالوں کے لئے یہ بن کے تیار ہو گیا ہے دیکھیں دس سے پندرہ منٹ میں نے اس کو ادھر پکایا ہے اس کی جو کنسسٹنسی ہے وہ جیل فارم میں آ گئی ہے تار بھی دیکھیں اس کی ایک بن رہی ہے اس کی نشانی ہی یہی ہے کہ اس کی ایک تار بننا شروع ہو جائے گی اور یہ جیل فارم میں آ جائے گی اب اس کو چھان لیں اس کو آپ کسی کپڑے میں بھی چھان سکتے ہیں مل مل کا کپڑا اگر آپ کے پاس کوئی ہو تو میرے پاس یہ چلنی اس ٹائم آویلیبل تھی سامنے تھی میں نے اسی کے اندر اس کو چھان لیا ہے اچھی طرح سے اس کو آپ نے چھاننا ہے چھاننے کے بعد اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے ویزلین ویزلین ہم نے لینی ہے یہاں پر ہاف ٹی سپون دیکھیں ہاف ٹی سپون اس کے اندر ویزلین شامل کر دی اگر اکیلی ویزلین اس کے اندر شامل کریں گے تو وہ بالوں سے نہیں جائے گی جلدی آپ کے اس کے لئے بہتر ہے کہ ناریل کا تیل ایک ٹی سپون اس کے اندر شامل کیا جائے دیکھیں دونوں چیزیں شامل کر دی اب اس کو اچھے طریقے سے ہم نے ہلانا ہے مکس کرنا ہے تاکہ جو ویزلین اور ناریل کا تیل وہ اس کے اندر پگھل کر رک جان ہو جائے تو دیکھیں ادھر میں اس کو کتنی اچھے طریقے سے مکس کر رہی ہوں اس کو چمت سے اس طرح سے مشکل ہو رہا تھا کرنا کیونکہ یہ جگلی جیلی کی طرح فسل کے ادھر ادھر ہو رہی تھی اس کو بس آپ نے اچھے طریقے سے اس طرح سے مکس کرنا ہے جتنی بھی تغیر دو آپ کو کرنی پڑھے دیکھیں یہ اچھے طریقے سے ہم نے مکس کر لیا اب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو اس کو اپنے بالوں پر اپلائی کر لیں گے اور اسی طرح سے اس کو سٹین دھلا کے آپ سب کے سر کے اوپر آپ نے کوریز کو کرنا ہے اس کے بعد اپنا سر دھولیں تو آپ کے بال بہت اچھے ہو جائیں گے خوش کی آپ اس کو مسلسل استعمال کریں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ